اصل وضوح میں یہ ہے کہ شخص سے نہیں ٹوٹتا بلکہ واجب ہے کہ ٹوٹنے کا یقین ہو جائے اگر یقین ہو جائے وضوح کے ٹوٹنے کا نماز چھوڑ کر وضوح کرے گا انسان وضوح جس سے ٹوٹتا ہے دونوں رستوں کا تسترستوں سے پشاب یا پخانے یا ہوا کا خارج ہونا بولو براز کا کسی اور رستے سے نکلنا اکل کا زائل ہونا مکمل جیسے پاگل ہونا یا اس پر پردہ کسی سبب سے پڑ جانا محدود مدت تک جیسے سونا بے ہوشی نشہ وغیرہ نیند سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اگر گہری ہو اور شعور چلا جائے بس جو مسجد میں گہری نیند سو گیا یا کہیں اور تو وضوح کو دوبارہ کرنا واجب ہے چاہے کھڑا ہو بیٹھا ہو یا لیٹا اگر گہری نیند نہ ہو جیسے اونگ جس سے شعور نہیں جاتا تو پھر وضوح دوبارہ کرنا واجب نہیں کیونکہ اس بارے میں صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل اس پر دلالت کرتی ہے مذکورہ تفصیل اس طرح نواکز وضوح میں سے ہے اونڈ کا گوش کھانا جیسا کہ احادیث جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہم وضوح کریں اونڈ کے گوشت سے تو آپ نے فرمایا ہاں موسیقا